کربلا کی شہدر خاتون ہے اور ثانی زہرہ کا آپ کو بہت بہت بلادت کی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی بسم اللہ حضور اللہ حمد شیطانی لینی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بھی آج کی اس پر مسلط موقع کے پر بی بی زینب قبرہ اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور اللہ کی بہت بہت مبارک ہو اور آج کی دن میں جب ہم ان ہستیوں کا خصوصیت کے ساتھ ثانی زہرہ دیوی زینب قبرہ کا جو ہمیں ایک لقب ملتا ہے ثانی زہرہ کے اپنی ماں کی طرح سے یہ وہ پیپی ہے جو دنیا عالم میں دنیا عالم کی خواتین کیلئے ہدایت کا سرچشمہ سرچڑاخ اور وہ کہ جس کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشرح حیات ہے اگر آج دنیا عالم بی بی کی صیرت پر خواتین خصوصیت کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے وہ بی بی کے جو اکیلہ بنی حاشم وہ بی بی کے جو شریکت الحسین وہ بی بی کے جو جس کے لیے ایک بی بی کا لگت قرط این المرتضی یعنی کہ مولا علی کی اونکھوں کا نور بی بی کے بہت سارے القاب ہیں وہ تمام القابات کے جو بی بی فاطمہ تزارہ سانیلاک ہیں ان میں بھی بی بی زینب کبرا سانیلاک اپنی والدہ مائدہ کے ناموں کے ساتھ شریک ہیں یہ مہینہ شہبان معظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اس مہینے میں خدا کریم نے ان ہستیوں کو روحِ عرض کے پر بیجا کہ جنہوں نے دینِ مصطفیٰ کو دینِ الٰہیہ کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے کو پیش کیا اور جس طریقے سے کیا بی بی جنہیں عالم جانتی ہے بی بی زینب کبرا سانیلاک کی بنادت اس ماہ میں تین شہبان معظم کو مولا عبداللہ حسین کی بنادت مولا عبادی عباس کی بنادت مولا سید سجاد کی بنادت اب یہ ساری بنادت یعنی کہ لگتا ہے کہ پوری کربلا کو آ راستہ کیا جا رہا ہے اس شہبان معظم کے مہینے میں کیونکہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ مہینہ ہو وہ کس کمارے آج پر ہوگی کہ جس کا لب و لہجہ بھی اپنے بابا کی طرح سے تھا کبھی تو جب بی بی ہر جگہ خطبے دیتی گئی ہے تو سننے والے کہتے تھے کیا علی واپس آگئے کہ یہ آج جو ہم لب و لہجہ بھی رہے ہیں یہ علی کا لب و لہجہ ہے تو ہم جس حردی ایر کا آج ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا متوسک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فرا دعویٰ تو تب ہی ہوتا ہے نا جب کوئی انسان نے اپنی عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے ہیں اور میں نے کہا اس بات کو کہتے ہوں کہ اگر ہم کنیزانی جینب کبرا سانے لا کہنائی جانا چاہتی ہیں کنیزانی بی بی پاک پا تو زیرہ سانے لا کہنائی جانا چاہتی ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی اسی انداز میں گزارنی چاہیے جیسا کہ ہم سے ہماری یہ بی بیاں چاہتی ہیں ان ہستیوں کو جب خدا کریم نے اپنی محبوب ہستیوں کے گھر میں بھیجا تو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ضرورت کی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے خدا کریم نے اپنے محبوب کو بی بی فاطمہ تزہرہ سہدہ السلام اللہ جیسی زخطت عطا کی رحمت العالمین کے گھر میں رحمت بن کر بی بی آئیں اور مولا متقین علی ابن ابی طالب کے جو وسیعہ رسول خدا ہے ولی خدا ہے ان کے گھر میں بھی رحمت بن کر زینب ببر اسلام نے اللہ آئیں کیونکہ دین کی ضرورت تھی بی بی زینب بھی ضرورت تھی بی بی فاطمہ تزہرہ سامنے اللہ یہ بتا سکتی تھی کہ ایک بیٹی دین اسلام میں رہتے ہوئے ایک بیٹی کا کردار کیسے ہو ایک ماں کا کردار کیسے ہو ایک زوجہ کا کردار کیسے ہو یہ تمام باتیں بی بی فاطمہ تزہرہ سامنے اللہ بتا سکتی تھی لیکن چونکہ بی بی کے بھائی بہن نہیں تھا کہ جس میں بی بی یہ بتا پاتی کہ بہن کا بھائی کے ساتھ رشتہ کیا ہوتا ہے بیٹی کا بہن کے ساتھ رشتہ کیا ہوتا ہے اسلامی پیرائی میں ضرورت تھی دین کو کہ ایک ایسی بہن بھی ہونی چاہیے دین اسلام کے اندر کہ جس کے ذریعے سے دنی عالم کو پتا چلے کہ ایک دینی اسلامی بہن کیسے ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانتہ اللہ نے مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے گھر میں بیٹی بہتی تزہرہ سمیلہ کے گھر میں رحمت بنا کر بیوی زینبی قبرہ سلام اللہ کو بھیجا اور ان کا اس گھر میں آنا اور پھر اب وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ بہن کیسے ہوتی ہے بیٹی کیسے ہوتی ہے ماں کیسے ہوتی ہے مشکل اور مسائل کے علوم میں پھر ازم زینبی قبرہ کیسے ہوتا ہے دین کی اشارت کیسے ہوتی ہے شریکت الحسین زینب کیسے بنتی ہے اکیلہ بنی عاشم بیوی زینبی قبرہ کیسے ہیں یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے مسائل مسائل کو چھیلا اور پھر زندگی کو ایسے گزارا کہ آج دنیا عالم میں اگر تکبیروں کی آوازیں بلند ہیں آج دنیا عالم میں اگر اللہ کے دین پر دنیا عمل کر رہی ہے تو یہ شریکت الحسین بیوی زینبی قبرہ اسلام اللہ ہے جن کی تبلیغ جس نے وہ میڈیا جو کربلا سے لے کر شان تک اس میڈیا اور وہ میڈیا ایسا میڈیا نہیں تھا جیسے آج ہم یوز کرتے ہیں بلکہ وہ میڈیا وہ تھا کہ بغیر پالان کے شجر ان اونٹوں کے اوپر بیوی بیٹھیں تھیں ہاتھ پر سے گردن بڑھے ہوئے تھیں اور پھر بیغام حق کو دنیا میں عام کر رہی تھی آج فخر کے ساتھ مکتب اہلی بیت کے لوگ یہ بتا سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان حسنیوں کے ساتھ کو توسکیں ہم ان کی خوشیاں بناتے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں خدا کریم نے ہدایت کا چراغ بنا کر دے جا اب خوشی کے سانسوں سے آپ کا اور میرا فرض یہ بنتا ہے کہ بیوی نے کس چیز کا سوال کیا کس چیز کے اوپر بیوی دانا ہوئی کس بات کے اوپر بیوی نے افسوس کا اظہار کیا موسیقا موسیقا